ولی یہ حقیقی تو سوائے اللہ کی کوئی ہے ہی نہیں در حقیقت یہ انسان کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے وہ کوئی سہارا چاہتا ہے اس دنیا میں بہت سے اعتبارات سے انسان سمجھتا ہے کہ میرے خلاف بہت سے فورسز ہیں فیزیکل ہیں یا غور ہیں اور پھر کمپیٹیشن ہیں میدان کے اندر مقابلہ ہیں ترہ ترہ کے خطرات ہیں اندیشیں ہیں کوئی سہارا یہ سہارا جو ہے انسان یہ کوئی معمودوں کی شکل میں اختیار کیا یا کہیں دنیاوی طور پر مادی اعتبار سے دہات میں بڑے چوہدری کا قرب اگر ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ پناہ میں رہے گا تو کوئی نہ کوئی سہارا یہ انسان کی ایک نفسیاتی ضرورت ہے یہ وجہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناتا ہے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس کی قدرت کا اس کے اختیار کا اندازہ صحیح نہیں کر پایا شرک کی اصل جڑ یہی ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کا ہمہ وقت موجود ہونا ہمارے ساتھ اگر یہ ہم پر ملکشف ہو جائے تو کسی اور سہارے کی ضرورت ہے کسی اور سہارے کی ضرورت ہے سہارا صرف اللہ کی ساتھ ہے